رحمان الرحیم اسلام علیکم آج پانچ اگست بروز بودھ ہم بات کریں گے اینکر امران ریاض خان جو کہ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور وہ جی این این پر بھی پروگرام کرتے ہیں بڑے ہی ہم بڑی قدر کرتے ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور بہت اچھے اینکر ہیں اور ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے مختلف پروگرامز کیے تھے اور مختلف اشیوز کے اوپر انہوں نے بات کی تھی اور سیریز کی تھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف اور بڑی چیزوں کو سامنے لے کر آئے تھے اور بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا اور عثمان بزدار کے حوالے سے جو رنگ روڈ کا معاملہ ہے جو یہ کرپشن کیس ہے مجھے بھی بہت سارے دوستوں نے کہا کہ اس کرپشن کیس کے اوپر بات کریں لیکن میری ایک اپنی ایک میرا پینٹر ویو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میٹر عدالتوں میں پینڈنگ ہے جن کے اوپر عدالتوں نے کاغنیزنس لے لی ہے عدالتوں میں نہیں گئی یا جن کے خلاف لیگل کاروائی نہیں ہوئی میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی معاملہ کسی کے خلاف اگر مجھے پتہ ہے کہ کسی نے کو غلط کام کیا ہے تو میں میڈیا سے پہلے جاؤں گا اس کے خلاف درخواست دوں گا اور آپ کو وہ پروسس بھی یاد ہوگا کہ اسد خرل جیسا انکر اس نے جب دیکھا کہ میر شکیل ورحمان کو غلط کام کر رہے ہیں تو اس نے مبشل اکمان والا کام نہیں کیا بلکہ وہ گئے ہیں اور انہوں نے نیب کو درخواست دی اور نیب کے پاس پہلے بھی درخواست دی اور کاروائی شروع ہو گئی تو میری یہ کوشش تھی اور میری یہ خواہش تھی کہ جس طریقے کا ریکارڈ موجود ہے انکر عمران خان کے پاس تو عمران خان وزیر اعلیٰ عثمان بزار کے خلاف درخواست دے دیں اپنی ذمہ داری پوری کر دیں جو ایک کسی بھی لا بائنڈنگ سٹیزن کا کام ہوتا ہے یا لا نوئنگ سٹیزن کا کام ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کل کام دیکھتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو میڈیا کے اوپر بات کریں یا میڈیا کے اوپر اچھالیں ہم اس کے خلاف آثورٹیز کو درخواست دیں جب ان کے خلاف انکوائری شروع ہو جائے گی پروسیڈنگز شروع ہو جائیں گی تو پھر سارے ہم اس کے اوپر بات بھی کریں اور ہم پریشر بھی ڈیولپ کریں اور ہم ان ساری چیزوں کو پھر قانون کے مطابق نظر رکھیں اور قانون کے مطابق ہو اب ہر کسی کا اپنا پوائنٹر ویو ہے اینکر عمران خان صاحب نے یہ ساری چیزوں کو دیکھا انہوں نے کہا کہ رنگ روڈ کی جو کرپشن ہے اس کے لیے جو ملک ریاض ہے اس کو کروڑوں روپے نوازے گئے اور کروڑوں روپے کا اس کو فیدہ دیا گیا اور اس کے لیے جو رنگ روڈ ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئیں ٹھیکے مختلف کمپنیز کو دیا گیا اپنی منمانی کی گئی اور ایسے لوگوں کو وہاں پر لگایا گیا جو خاص آدمی تھے اب دو چیزیں ہیں جو ان کے خلاف جاتی ہیں اسمان بزار کے ایک تو یہ کہ چودری برادران کا ہاتھ ہے اور پرویز علائی چلا رہے ہیں اسمان بزار کو اور یہ کوئی مستند خبر نہیں ہے یہ مختلف لوگ اپنے ذراعہ سے جو بتاتے رہتے ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ الیگیشن ہے کہ ایک تو اسمان بزار کے حوالے سے پرویز علائی کے حوالے سے ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن پہلے اجلاس ہویا ہے چودری برادران کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اسمان بزار گیا تو پھر وزیراعالہ پرویز علائی ہوں گے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسمان بزار کو بھیج کر بھیج دیں اور ہمیں لگایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسمان بزار بھی ان کا آدمی ہے بہرحال یہ ایک الیگیشن ہے دوسرا الیگیشن رنگ روڈ کے حوالے سے اور جو ڈیرہ غازی خان کرپشن کے معاملات وہ سارے دوست آپ ان کے امران خان کو سنتے ہیں اور آپ جانتے ہیں وہ ساری کی جو چیزیں ہیں اب میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ دو الیگیشن ہیں اس کے اوپر امران خان نے بات کی اور اسمان بزار نے لیگل نوٹس بھیج دیا پچیس کروڑ روپے ہرجانے کا لیگل نوٹس ہے اور اس کے اندر مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے جو جو الیگیشن ہے ہر الیگیشن کو الگ سے ڈسکس کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسمان بزار کا ایسا نقدام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف کو الیگیشن لگاتا ہے تو آپ اس کو دعوت دیتے ہیں کہ یا تو آپ نے جو غلط کام کیا ہے یا جو ہمارے خلاف جھوٹ بولا ہے یا جو آپ نے ہمارے خلاف غلط انفرمیشن پہنچائی ہے یہ ڈیفارمیشن کا کیس بنتا ہے تو آپ اس کو پر معافی مانگیں یا ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جو ہی کریں گے اور یہ ہمیشہ کیونکہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ رکھتے نہیں ہیں اور کسی صحافی کو اور وہ بھی صحافی جو کسی بڑے ٹی وی چینل کے ساتھ ہو یا جن کو یہ سمجھا جائے کہ وہ کٹ کٹ والے صحافی ہیں اس کا مقابلہ کرنا جو اس نوٹس بیجنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے اسمان بزدار نے وہ کیا ہے جو ان کا لیکل رائٹ تھا اب کوئی کئی دوست ہیں وہ اس کو پر تنقید بھی کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوزیٹیو کام ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ غلط عمران خان نے کو غلط بات کی ہے عمران ریاض خان نے کچھ غلط الزمات لگائے ہیں تو اس کے جواب کے لیے لیکل نوٹس بھی جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یا معافی مانگیں یا آتیار ہو جائیں آپ کے خلاف سیکشن فور نائن نائن پاکستان پینل کوڈ کے تحت آپ کے خلاف فائل کیا جائے گا دعویٰ فائل کیا جائے گا آپ کے خلاف کیس فائل کیا جائے گا اور کیونکہ یہ یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کی ڈیفرمیشن ہے تو اس کے اوپر پھر وہ ایف ایئے میں بھی جا سکتے ہیں اور ایف ایئے کے ذریعے وہ کاروئی کروا سکتے ہیں اب اس کے آگے عمران خان نے کیا کیا عمران خان نے یہ دونوں نے اپنے اپنے ٹویٹ کے ذریعے جو انکر جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلی عثمان بزار پر بے بنیاد الزمات لگانے پر انکر عمران ریاض خان کو لیگل نوٹس جاری کر دیا گیا ہے صحافی عمران ریاض خان اپنے الزمات پر معافی مانگیں یا حرجانے کی رقم ادا کریں انکر عمران ریاض خان کو پچیس کروڑ پہ حد کے عزت کر جانے کا لیگل نوٹس بھیجوا دیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے عثمان بز بزار کی طرف سے اور آگے جواب دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے آئی ویلکم عثمان بزار صاحب لیٹس میٹ ان کوٹ گوڑ لک یہ کہا گیا عمران ریاض خان کی طرف سے اب یہ معاملہ ہو گیا ہے قانونی اب اس کے اوپر اگر انہوں نے معافی نہیں مانگنی یہ جائیں گے حد کے عزت کا دعویٰ کریں گے اور اگر عثمان بزار سچا ہوگا تو اس دعویٰ کے اوپر پھر چڑھ کر اس کو پروسیڈ کروائے گا چھوٹی چھوٹی تاریخیں لے کر اس کو نوٹس جاری کروائے گا عمران خان پیش ہوگا دونوں اپنے اپنی ایویڈنس عدالت کے سامنے رکھیں گے اور عدالت پھر عدالت میں دودھ کا دور دو اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر عثمان بزار سچے ہوں گے تو یہ پروسیجر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بڑی جلدی سامنے آنا شروع ہو جائے گا اور اگر عثمان بزار صرف فیس سیونگ کر رہے ہیں شہباز شریف کی طرح جس طریقے سے انہوں نے لندن میں دعویٰ فائل کر دی اور وہ کئی عرصہ ہو گیا ہے وہ ایک بار بھی فکس نہیں ہوا اس کے اوپر ہیرنگ ہی نہیں ہوئی ابھی تک جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کی طرف سے جواب ہی نہیں آیا تو اگر تو اسمان بزار کیونکہ ہم یہ کیس فائل ہونا ہے لاہور میں لاہور کی ڈسٹے کوٹ میں فائل ہوتا ہے یا ایف ای اے کے پاس جائے گا جہاں بھی جائے گا لاہور میں ہوگا تو ہم اس کیس کو اوپر نظر رکھیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا نمائندہ جو اتنے بڑے صوبے کو چلا رہا ہے اللہ کرے اس کے خلاف الزمات غلط ہوں اور میں اس لیے مجھے ایک سیٹسفیکشن ہے اور وہ کیسے میں یہ کہتا ہوں کہ انکر عمران خان کے اوپر ہم اعتماد کریں یا ہم پرائم منسٹر کے اوپر اعتماد کریں بینگ دی سٹیزن آف پاکستان میرا حق بنتا ہے کہ میں اس شخص کے اوپر اعتماد کروں جو اس وقت چیف ایگزیکٹیو آف فیڈریشن ہے اگر عمران خان کو بھی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں عمران خان کے پاس بھی پرائم منسٹر عمران خان کے پاس بھی یہ سارے ڈاکومنٹس موجود ہوں گے اگر ان کو یہ لگتا کہ کوئی ایسا میٹیریل موجود ہے تو وہ کبھی بھی جب وہ جھنگیر ترین کے خلاف کاروئی کر سکتے ہیں یا جو غلطی عثمان بزار سے دو عرب سبسیبی والی ہوئی ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے تو اس معاملے کے اوپر بھی ایکشن لیا جاتا ہے اگر کوئی ڈیٹیل اس میں کوئی جان ہوتی اس کیس کے اندر کیونکہ اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑی جان ہے یا یہ جو الزمات ہیں اس میں واقعی کوئی بہت بڑ یہ حقیقت ہے اس وجہ سے پرائیم منسٹر خاموش ہیں اور اگر پرائیم منسٹر خاموش ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ عثمان بزار کے خلاف جلزمات ہیں وہ زیادہ غلط ہیں کچھ اس میں ہو سکتی ہیں کوئی ریگولیٹیز ہو سکتی ہیں یا کچھ چھوڑی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر عثمان بزار اس کیس کو ون کر لیتا ہے تو امران خان جو اینکر امران ریاض خان ہے اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی اور پوری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ ویوز لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یا یہ کسی ایک شخص کو اٹھا لیتے ہیں اس کے خلاف کرپشن کی مختلف سٹوریز بناتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مزید آگے لے کر آتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر عثمان بزار ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اینکر امران ریاض خان سچے تھے اور پرائم منسٹر امران خان جھوٹا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان بزار کو کس نے لگایا ہے عثمان بزار کو پر کس کا اعتماد ہے امران خان کا اعتماد ہے اور ہم امران خان کی وجہ سے خاموش ہیں پرائم منسٹر کی وجہ سے خاموش ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ معاملہ امران خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں تو جب پی ایم صاحب دیکھ رہے ہیں تو وہ اس معاملے کو ٹیکل کر ل گے اگر اس میں کوئی حقیقت ہوگی تو اسمان بزدار کے خلاف کاروئی ہوگی اور عمران خان پرائیم منسٹر عمران خان کی خموشی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی زیادہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ عمران خان بطور پرائیم منسٹر اس کے پاس سارے ادارے ہیں وہ سورسز یا وہ ریسورسز اینکر عمران خان کے پاس تو نہیں ہیں جو پرائیم منسٹر عمران خان کے پاس ہیں یا وہ جو انویسٹیگیشن ہے یا وہ ڈاکومنٹس ہیں یا وہ ساری چیزیں ہیں تو یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر عمران ریاض خان کے آپ الیگیشن کو ست مانیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ عمران خان پرائم منسٹر کمپرومائز کر رہا ہے اپنی کمیٹمنٹ پر اور اپنی نظریات پر جو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو اور یہ ساری چیزیں اب واضح ہو جائیں گی جو میرا ایک موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ اینکر عمران خان کے پاس اگر کوئی ثبوت تھے تو وہ پراپر فورم پر جا کر اس کی درخواست دیتا چلیں انہوں نے درخواست نہیں دی اسمان بزدار نے بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا پریس کانفرنس کر کے ان کے جو جتنے الیگیشنز کے ان کو غلط ثابت کرتے انہوں نے اچھا کیا ہے لیگل ان کا رائٹ ہے اور جو لوگ اس کے اوپر کریٹی سائز کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے ہر شخص کے پاس رائٹ ہے کہ اگر اس کو یہ لگے کہ اس حد کے عزت ہوئی ہے یا اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ ان لوگوں کے خلاف جائے اب لیگل نوٹس چلا گیا ہے لیگل نوٹس میں دیکھتے ہیں جواب آتا ہے کیونکہ جواب نہیں دینا انکر عمران نے جواب دے دیا اس نے کہا ہے کہ ہم عدالتوں میں دیکھیں گے تو عدالتوں میں جو کیس کو پروسیڈ کرنے اور باڈی لیں گے جو گی آہ اسمان بزدار کی وہ بتائے گی کہ کیا اسمان بزدار سچے ہیں یا اسمان بزدار نے جو کیا ہے ہے وہ فیس سیونگ کے لیے کیا ہے تو یہ اگلے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرپشن کر لے چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ عمران خان کا خاص آدمی کیوں نہ ہو ہر اس شخص کو جو کرپشن کرے جو ملک کو لوٹنے کی کوشش کرے اور جو بڑے مافیاز کو نوازنے کی کوشش کرے یا اس کو کوئی استعمال کر لے ایسے شخص کے خلاف ضرور کاروائی ہونی چاہیے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کے خلاف جھوٹا الیگیشن نہ لگا ہے کوئی کسی کو پر بغیر مستند کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس کا اس کے پاس کوئی واضح ثبوت نہ ہو اور وہ بات نہ کرے کہ جس کی بنیاد پر کسی کی ڈیفرمیشن ہو اور کسی کے حد کے ذات ہو اب دیکھتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات